اسلام علیکم میں ہوں کیسر نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسر نکوی یوٹیوب چینل آج ہم آپ سے بورچ ایریز سے لے کر لبرہ تک ڈسکس کریں گے اور جو کے موجود حالات چاہ رہے ہیں 2020 کے حوالے سے اور کچھ بروج کی خصوصیات میں نے بتا دی تھی جو کہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اور کچھ کی میں ساتھ ساتھ خصوصیات اور زیچے کے حوالے سے بتاؤں گا پلیز آپ ساتھ رہیے گا اور غور سے سنیں بورچ ایریز کے حوالے سے اس سال کے دوران زیچے کے حوالے سے بورچ ایریز والوں کی خواہشات پوری ہوں گی جو کہ پہلے التوا کا شکار رہے ہیں اور عشق و محبت میں کامیابی ہوگی اس کے علاوہ عزت مرتبہ بلندی حاصل ہوگی اور ملازمت کا حصول ممکن ہوگا اور جو سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ ہیں اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے جس کے بعد نیکسٹ بورچ سور ٹورس کے حوالے سے زیچے کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ بورچ ٹورس والے افراد کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے کیونکہ پہلے کافی پریشان تھے اور اب مسائل ایستہ ایستہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سال کے دوران جن افراد کی اپنی ذاتی جن افراد کی اپنی ذاتی مکان یا رہیش نہیں ہے انشاءاللہ اس سال وہ اس کے حصول پہ کامیاب ہوں گے جو ابھی تک شادی کی انتظار میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ رشتہ ازواج سے منسلک ہو جائیں گے نمبر تین پہ ہے جمنائی جمنائی والے افراد اس سال کے دوران جن میں پہلے کشید کی چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور رومانس اور محبت کے حوالے سے کافی کامیابی حاصل ہوگی اور رشتہ داروں اور عزیز و اقربہ سے تعلقات میں بہتری آئے گی لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کی راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی جو کہ اس سال کے دوران ممکن نہیں ہوگا کہ وہ رشتہ ازواج میں کامیاب ہو جائیں نمبر چار پہ ہے برج سرطان کینسر کینسر والے افراد بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کی پرورش اور حفاظت کا بہت خیار رکھتے ہیں کینسر والے افراد کو جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بہت ذہین سمجھدار ہوتے ہیں لیکن ان میں منفی پہلو یہ ہے کہ یہ بہت غیر مستقل مزاج اور جلد باز ہوتے ہیں اور عشق و محبت کے حوالے سے ان کی چائز بدلتی رہتی ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں اب آپ کو کچھ زیچے کے حوالے سے بتانا چاہوں گا اس سال کے دوران رومانس اور محبت کے حوالے سے کامیاب رہیں گے لیکن کچھ خواہشات کو پورا کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا ہر خواہش پوری نہیں ہوگی لیکن عشق محبت کی شادی میں کامیابی کی چانسز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس سال اپنی صحت کے حوالے سے خصوصی دیان رکھیں اور سفر پر جاتے ہوئے صدقہ ضرور دیں نمبر پانچ برج اسد لیو لیو والے افراد بہادر، حسلمان اور شہانہ جاو جلال کے مالک ہوتے ہیں دوسروں پر حکومت کرنا پسان کرتے ہیں ایسے افراد پدیشی طور پر وسیع القلب اور بہت ذہین ہوتے ہیں اور اپنے فریض کی ادائیگی میں بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں یہ اداکاری اور تفریح مشاغل میں بہت دلچسپی لیتے ہیں لیکن ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ کسی وقت بھی بے دید ہو جاتے ہیں اور بے وفائی کا انصر بھی ان میں پایا جاتا ہے زہچہ کے حوالے سے موجودہ صورتحال لیو والے افراد اپریل کا مہینہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ شمس لیو برج لیو ستارہ اپریل کو برج حمل میں شرف کی حالت میں آ رہا ہے جو کہ بہت اچھا ثابت ہوگا عشق محبت کے حوالے سے ان کا مسئلہ التوا کا شکار رہے گا جو کہ فروری ٹونٹی ٹونٹی ون تک مختلف رکاوٹوں کا شکار رہے گا اور صحت کے حوالے سے خصوصی دیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ٹونٹی ٹونٹی ون تک کوئی کوئی بھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اگاست میں شادی کے چانسز نظر آ رہے ہیں اور کیریئر کا گھر بہت مضبوط جا رہا ہے کوئی اچھے جاب مل سکتی ہے جو کہ اکتوبر تک ممکن ہو سکے گا اور خواہشات اگاست کے ماہ میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ پہلے التوا کا شکار رہے ہیں نیکسٹ ہے جی برج سملہ ورگو برج ورگو والے افراد امن پسند، صلح پسند، انصاف پسند اور انسانیت پرور ہوتے ہیں ایسے افراد بہت زہین اور دور اندیش ہوتے ہیں اور جلد جلد ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ اچھا لباس پہننا، اچھی خوراک کھانا اور صفائی پسند ہوتے ہیں اس کے برعکس یہ لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنا بہت مشکل ترین کام ہے عشق و محبت کے معاملے میں محبت بار بار کرتے ہیں اور بعض اوقات اور بعض افراد ایسے ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں باقی کچھ سیچے کے حوالے سے بتانا چاہوں گا عشق و محبت میں ناکامی کا شکار رہیں گے جو کہ فروری 2021 تک ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور شادی شدہ افراد بھی اس دوران احتیاط سے کام لیں کیونکہ بہت لاکہ کیا سکتی ہے زمین جداد کے حوالے سے خاصے پریشان رہیں گے جو کہ تقریباً گیارہ ماہ کا عرصہ بنتا ہے لہذا جلد بازی نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا نیکسٹ ہے جی برج لبرا میزان برج میزان والے افراد مساوات اور حق کو انصاف کے علمبردار ہوتے ہیں یہ بہت حمدار میزبان اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون سے پیش آتے ہیں اور لڑائی جگڑے سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں علم و عدب کے شائع ہوتے ہیں ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی اگر کوئی فیصلہ کروانا ہو تو ان کو جنجوڑ نہ پڑتا ہے یہ ہر وقت خوش و خورم رہنا پسند کرتے ہیں رومانس اور عشق و محبت کو پسند کرتے ہیں زیچہ کے حوالے سے یہ سال ان کے لیے بہت سے چیلنجز کا سال رہے گا عزیز و اقربہ سے تعاون بہت کام ملے گا زمین جداد اور پراپرٹی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا رہے گا صحت کے حوالے سے بھی خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے جو کہ 2021 تک احتیاط کرنا ہوگی کچھ خواہشات جو کہ پہلے التوا کا شکار رہی ہیں اب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے صدقات دیں باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ حافظ